ہیلو دوستو سواگتہ آپ سبی کا تولے آرے اس وانین کسیز میں دوستو ریٹ ایسٹے کی جو ہم نے ڈیلی ٹیسٹ سیریز سٹارٹ کی ہے اس کا آج سترمہ ٹیسٹ ہے اور آج اپنے یونٹ رہے گی تیسری اور آج کا ٹوپک ہے مغل رازپود سمند اس ٹیسٹ کے اندر کل پرشنوں کے سنکھائے 25 رہنے والی ہیں اور سارے کے سارے پرشن جو ہیں وہ وستونسٹ رہنے والی ہیں دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دو جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے مند کے سنکھائیں ہیں کیا یہ ٹیسٹ ریگولر ہیں یا نہیں ہیں آگے کب تک چلتے رہیں گے تو ہم آپ کو کلیر بتا دیتا ہوں ہماری جو 12 یونٹ ہے 12 یونٹ کے کمپلیٹ ٹیسٹ آپ کو کروائے جائیں گے جس پرکار سے پورا سلیوس آپ کیا چل رہا ہے 9 یونٹ آپ کی ہو چکی ہے ری ٹیسٹ کے ٹوٹل سلیوس میں ماتر ایک یونٹ آپ کی اور بچی ہے تو اسی طرح سے جو ہیں اس کے برابر میں ہم نے ٹیسٹ سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے پوری 12 یونٹ کے سارے ٹیسٹ ٹوپک وائز لیے جائیں گے اور جب ٹوپک وائز اپنے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور سمیہ رہے گا تو اپنے یونٹ وائز بھی دیکھ لیں گے یہ کارکرم آپ کا پرکشہ تک چلتا رہے گا تو کسی پرکار کی چندہ کرنے کے آپ کو آوشکتا نہیں ہے صبح دس بجے کے آس پاس جو ہے آپ کا ٹیسٹ ڈیلی لائیو ہوتا ہے تو وہاں سے آپ اپنی تیاری کو پرک سکتے ہیں اور دیکھیں گا پرتیک ٹیسٹ کے انت میں میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کل اپنے کس ٹیسٹ کے ویسے میں بات کرنے والے ہیں تو آپ ایک دن میں ایک ٹوپک کو یاد کریں اور آئی ہوک کے ابھی تک آپ نے سارا سلیوس کمپلیٹ کر لیا ہوگا دوستوں اگر نہیں کیا ہے تو اس کو پھٹا پھٹ سے پورا کر لیں اور ان ٹیسٹ سے جڑیں اور اپنی تیاری کو نرنتر پرکتے رہیں آج جو آپ کو ٹوپک دیا جائے اس کو کل تک آپ اس کو یاد کریں آج سے اور کل صبح پھر اپنے اس کو اگلے ٹیسٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو چلیے گا شروع کرتے ہیں آج کی ٹیسٹ کو اور بات کرتے ہیں آج کے اپنے پہلے پرسند کے بھی سہمیں دیکھیں گا دوستوں آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا مغل راجبود سمند ہے اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو سپسٹ کر دیتا ہوں یہ جو ٹوپک ہے وہ آپ کا دیکھیں گا دسویں یونٹ کے اندر جو ہمارا راجستان کا اتحاس ہے اس سے بھی سمند دیتا ہے دوستوں اور واسط میں یہ راجستان کے اتحاس کا ہی ٹوپک ہے اور اس میں سے کبھی پرشن بھی پوچھے گئے ہیں کسی بھی پرشن کے اندر تو وہ لگ بگ راجستان کے اتحاس کے ہی پرشن ہوتے ہیں کہ کون سا یود کب ہوا تھا کارن کیا تھا کون سی سندھی کب ہوئی تھی اسی پرکار کے پرشن اس میں سے آتے ہیں تو الگ سے آپ کو اس کو زیادہ گہرائی سے لینے کی آشکتہ نہیں رہ جاتی ہیں دوستوں اگر ریس منز کی بات ہوتی ہے آپ کو لکھنا ہوتا تب ہم اس کو ایک الگ درستی سے دیکھتے ہیں اور پچھلے پرشنوں کو دیکھیں تو اپنے یہ اندازہ لگتا ہے کہ اس میں سے جو پرشن پوچھے جاتے ہیں وہ ہی ہمارے احتیاط سکھ پریدری سے کے پرشن ہی پوچھے جاتے ہیں تو ہمیں اسی آدھار پر ہی آج اپنے کچھ پرشنوں کی بات کرنے والے ہیں اور دوستوں یہ جو پرشن ہے یہ جو ٹوپک ہے یہ بھی بہت آسان سا ٹوپک ہے دوستوں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا صوفی آندولن تھا یا اس سے پیچھے والے جو ٹوپک تھے اپنے وہ تھوڑے مشکل تھے تو بات کریں پہلے پرشن کی اکبر نے راج پوتوں کے ساتھ کس نیتی کا انوکرن کیا تھا ہمیں بتانا ہے کہ اکبر نے راج پوتوں کے ساتھ کس نیتی کا انوکرن کیا تھا تو اپشن ہے ہمارے پاس میں تیاغ اور سمرپن کی نیتی ہردیا پریورتن کی نیتی سلح ایکول کی نیتی یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو دوستوں اس پرشن کا جو صحیح آنسور ہے اکبر نے راج پوتوں کے ساتھ جو نیتی اپنائی تھے وہ سلح ایکول کی نیتی کو اپنائی تھا دوستوں تو اس میں اتنا ہی ہے اگلے پرشن کی بات کریں دوسرا جو ہمارا پرشن ہے خانوا کے یود سے پہلے راج پوتوں نے کس ستان پر مغلوں کو پراجت کیا تھا دوستوں اپشن ہے ہمارے پاس میں بیانہ کا یود ہے سیکری کا مطورہ کا یا پھر نگری کا دوستوں تو یہاں جو صحیح آنسور ہے وہ ہے بیانہ دیکھیں بیانہ کا جو یود ہوا تھا یہ سولہ فروری پندرہ سو ستائیس کو یہ یود ہوا تھا دیکھیں پانی پت کے پرثم یود سے جب سینک واپس لوٹ رہے تھے تو بابر کا جو سینہ پتی تھا مہندی خواجہ مہندی خواجہ اور سانگا کے سینکوں کے بیچ میں یہ یود ہوا تھا دوستوں خانوا کا یود سے یہ پہلے ہوا تھا بیانہ کا اگلے پرشن کی بات کریں تو اگلا جو ہمارا پرشن ہے وہ ہے فارسی اتحاس کار جو ہیں انہوں نے حسمت والا ساسک کسے کو کہا ہے کیا بات کریں کہ فارسی اتحاس کار جو ہیں انہوں نے حسمت والا ساسک کسے کہا ہے شیر ساسوری کو کہا ہے شہنسہ اکبر کو کہا ہے بیر درگا داس کو کہا ہے یا پھر راو مالدیو کو کہا ہے تو دوستو اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے راو مالدیو راو مالدیو کو کیا کہا جاتا ہے حسمت والا ساسک کہا جاتا ہے یہ کافی سکتی سالی ساسک ہوا کرتا تھا دوستو یہ گانگا کا پتر تھا گانگا کا یہ پتر تھا اور اس کا جو راجے بشیک ہوا تھا وہ ہوا تھا اکیس مئی پندرہ سو بتیس کو اور کہاں ہوا تھا سوجت پالی میں ہوا تھا اور سوجت پالی میں ہونے کا اپنی یہ بھی مانتی ہیں کہ پتا کی ہتیا کے بعد میں دیکھے گا تھوڑا ان کو پروگلم ہو گئی تھی جس کے کارنے ان کا جو راجے بشیک ہے وہ کہاں ہوا تھا سوجت پالی کے انترجت ہوا تھا دوستو اس کے علاوہ دیکھیں گا جو بدائیونی ہیں بدائیونی انہیں کہتے ہیں بھارت کا مہان پروشارتھی راجکمار یہ بھی آپ سے پوچھا جائیں کہ کس نے کہاں ہے پروشارتھی راجکمار تو وہ کہاں ہے بدائیونی نہیں اس کے علاوہ جو فرشتہ ہیں فرشتہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت کا سب سے ہندوستان کا سب سے ستیسالی راجکتہ ہیں یہ ان کے جو ہیں ان کے نام آتے ہیں آگے اپنے بات کے رگلے پرشن کی تو اگلہ جو ہمارا چوتھا پرشن ہے ماروارڈ کے راوچندر سین اور اکبر کی بینٹ وہ کہاں ہوئی تھی اجمیر جودپور ناغور یا پھر میڑتا تو دوستان اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے ناغور ناغور دربار جو تھا اکبر کا جو پندرہ سو ستر میں لگا تھا تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہیں ناغور کے اندر پندرہ سو ستر میں دیکھئے گا اجمیر یادرہ کے لیے جب اکبر آئے ہوئے تھے تو وہ تین نومبر پندرہ سو ستر کو ناغور پہنچتے ہیں اور ناغور جو دربار ہے اس کا آئیوجن کیا گیا تھا بھارمل کی سہیتہ سے بھارمل کی سہیتہ سے یہ دربار آئیوجن کیا گیا تھا اور بین آئیود کے ہی جو ہیں یہاں تو رشاہ سکو نے ان کی ادھینتہ سویکار کر لی تھی راج پرشاہ سکو نے اس میں دیکھیں بکہ نیر کی بات کریں تو بکہ نیر کا تھا کلیانمل بکہ نیر کا کلیانمل اور اس کا پتر تھا رائے سنگھ اس کے ساتھ میں ادھینتہ سویکار کرتی ایک تھا ہر رائے باتی جو دیکھیں جسل میر کا تھا اور پھر دیکھیں کہ سرجن ہڑا اس نے بھی ادھینتہ سویکار کی تھی رن تھم بور سے تو یہ انہوں نے ادھینتہ سویکار کی تھی اور اسی ایسے میں دیکھیں کہ چندر سین بھی یہاں پر پہنچا تھا چندر سین بھی اس کے دربار میں آیا تھا رام بھی تھا ادھے سنگ بھی تھا لیکن ان سب کو دیکھنے کے بعد میں اور جو اس کا ویوار تھا اکبر کا اس سے دیکھیں اس کو اچھا نہیں لگا اور چندرسن وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر تا عمر جو ہے وہ ان کے ساتھ میں سندرس کرتا رہا تھا دوستو اگلے پرشن کی بات کرتے ہیں تو اگلا جو ہمارا پرشن ہے اکبر نے فرزند کی اپادے کس راج پوچھا سکھ کو دی تھی ہمیں بتانا ہے کہ اکبر نے فرزند کی اپادے کس راج پوچھا سکھ کو دی تھی مہاراجہ رائے سنگھ کو دی تھی راجہ بادمل کو دی تھی بھگوانداز کو دی تھی یا مان سنگھ کو دی تھی اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ مان سنگھ کو دی تھی کیونکہ مان سنگھ جو ہے ان کے نورتنوں میں سے ایک بھی تھے یہ مان سنگھ جو ہے اکبر کے نورتنوں میں سے ایک بھی مانا جاتا ہے اور انہوں نے اپادے دی تھی فرزند فرزند کا مطلب ہوتا ہے دتک پتر دتک پتر سے اپنے لے کر کے چلتے ہیں دیکھے گا یہ ایک اور بات یاد رکھی گا یہ اس کے کافی بڑے منصب دار ہوا کرتے تھے اکبر کے کافی بڑے منصب دار تھے سات ہزاری یہ پوسٹ ہوا کرتی تھے اس کی بھی اپنے بات کریں گے اور دیکھے گا مان سنگھ نے کس کے ساتھ میں کام کیا تھا اکبر کے ساتھ میں تو کام کیا ہی تھا اس کے بعد جہانگیر کے ساتھ میں بھی اس نے کام کیا تھا کوئی بھی پرشن آپ سے پوچھ لے باقی یہ ہسٹری کی ہے آپ اس کو اور بھی پڑھ سکتے ہیں اسٹری کے جو ٹوپک ہوں گے وہاں بھی اپنے ان کے وشہ میں بات کریں اگلے پرشن کی بات کریں چندرسین کے دمن ہے تو کسی جودپور کا پرشاہ سک نیوکت کیا گیا تھا راجمان سنگھ کو شہزادہ سلیم کو ورم دیو کو یا دیکھیں رائے سنگھ کو تو یہ اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے رائے سنگھ کو جودپور کا پرشاہ سک جو ہے وہ نیوکت کیا گیا تھا اگلے ساتھ میں پرشن کی بات کریں کرنل ٹوڑ نے کس یود کو میوار کا میراثن کہا ہے دوستو کس نے میوار کا میراثن کہا ہے حلدی گھٹی کے یود کو کہا ہے دیویر کے یود کو کہا ہے کمبل گھڑ کے یود کو کہا ہے یا پھر چیتوڑ کے یود کو بہت ایمپورٹنٹ کیشن ہے بہت باراتا بھی ہے کسی کہا ہے دیویر کے یود کو کہا گیا ہے کافی لمبا چلا تھا یہ ہوا تھا پندرہ سو بیاسی کے اندر دیکھ اس میں جو سناپتی تھا وہ تھا سیریما سلطان کون تھا سیریما سلطان کھا تھا تو یہ ہمارے لئے کافی زیادہ مہتوپون ہے دیویر کا یود اسے میوار کا میراثن کہا جاتا ہے دوستو پھر سے بھی کبھی پوچھا جا سکتا ہے لے پرشن کی بات کریں چھترپتی اسی باجی کو پورندر کی سندی سوالا سوپنسٹ کرنے ہی تو بیوست کرنے والا جو شاہ سک ہے وہ کون تھا مرزا راجہ جے سنگ تھا سوائے جے سنگ تھا سوائے مان سنگ تھا یا پھر رائے سنگ تھا تو دوستو اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ تھا مرزا راجہ جے سنگ یہ سندھی کب ہوئی تھی یہ کشن کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے 11 جون 1665 کو یہ سندھی ہوتی ہے سیواجی کے ساتھ میں اور مرزا راجہ جے سنگ کے بیچ میں تو یہ بھی یاد رکھی گا اگلے پرشن کی بات کریں مہاراجہ عمر سنگ اور خورم کے مدیہ سندھی کب ہوئی تھی مہاراجہ عمر سنگ اور خورم کے مدیہ سندھی کب ہوئی تھی دس جون 1605 کو 15 مار 1614 کو پانچ جنوری 1615 کو یا پھر دیکھئے 23 اپریل 1615 کو ہوئی تھی تو دوستو اس کا جو صحیح اتر ہیں وہ ہیں پانچ فروری 1615 کو خورم کے ساتھ میں انہوں نے سندھی کی تھی یہاں پر دیکھئے گا پرجا کی حالت بھی بہت اچھی نہیں تھی اور عمر سنگ کے خود کے بھی مالی حالت اور ساری چیزیں سہی نہیں تھی پکس میں نہیں تھی اس لئے ہار کر کے عمر سنگ کو سندھی کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد میں وہ بہت زیادہ ٹوٹ بھی جاتا ہے یا پہ کسنیاس گرینڈ کرنے کا کالے بھی کرتا ہے دوستو تو یہ سندھی جو ہے اتیاسک سندھی ہے پانچ فروری 1615 کو ہوتی ہیں اور اپنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر سنگ جو ہے امیوارڈ کی طرف سے جو ہے پہلا سا سکتا جنہوں نے عدینتہ سویتار کی تھی دوستو اگلے پرشن کی بات کریں بیکہ نیرکے کی سا سکتے جیون پریانت مغلوں کی سیوا کی اپشن ہے لونکرن سنگ رائے سنگ گنگا سنگ یا پھر راو بیکا تو دوستو اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے رائے سنگ رائے سنگ وہ سا سکتے جنہوں نے جیون پریانت مغلوں کی سیوا کی تھی دوستو اگلے پرشن کی بات کریں تو اگلہ جو ہمارا پرشن ہے ماروارڈ کا کونسا سا سکتا ستندرزہ پریمی تھا جس نے مغلوں کی عدینتہ سویکار نہیں کی تو دوستو یہ جو تھا ہمارا مارنا پرطاب تھا رائے چندر سین تھا رائے مالدیو تھا یا جسون سنگ تھا یہ بھی کافی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ تھے رائے چندر سین جنہیں پرطاب کا اگرگامی بھی کہا جاتا ہے جس پرکار سے پرطاب نے سنگرس کیا تھا دیکھیں مغلوں کی ویرود اسی پرکار سے رائے چندر سین نے بھی سنگرس کیا تھا ماروارڈ سے اگلے پرشن کے بات کریں خانوا کے یود میں بابر کی وجہ کا مکھے کارڈ کیا تھا کونسا کارڈ تھا جس سے اس کی وجہ ہوئی تھی توپوں کا پریوک تھا سنگھٹیت سینکشمتہ تھی رنبومی کی بھوگولی کو ستی تھی یا مغل یود کو ستا ایسے تو دیکھیں کہ بہت سارے کارڈ ہوتے ہیں لیکن جب ہم مکھے کارڈ کی بات کرتے ہیں تو مکھے کارڈ پھر ہمارا ایک ہی رہ جاتا ہے وہ ہے توپوں کا پریوک جس سے راجبورت بہت زیادہ جانکار نہیں تھی دوستو تو توپوں کے پریوک کے کارڈ جو ہے بابر کی وجہ ہوتی ہیں اگلے پرشن کی بات کریں اگلے جو ہمارا پرشن ہے اکبر مارنا پرطاب کو وہ مغل دربار میں اپسکت کیوں دیکھنا چاہتا تھا تو دوستو وکلپ ہے میوار اس کے سامراجے کا انگ بن جاتا رانا پرطاب جیسا ویرشہ سگو سے سہیوگی مل جاتا رانا پرطاب کے مغل دربار میں آنے کے بعد سے اکبر کو سارے راز پودنے ریسوں کے عدینتہ میں آ جانے کی آشا تھیں اس سے رانا پرطاب کا مال مردن ہو جانتا دوستو دیکھیں گا یہ اکبر بھی ایک مہتوکان سے اس کے بھی چل رہی تھے تو یہ سب کو عدینتہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ ہمارا کونسا ہے رانا پرطاب کے مغل دربار میں آنے سے اکبر کو سارے راز پودنے ریسوں کے عدینتہ میں آنے کی آشا تھیں کہ اگر وہ ٹوٹ جاتا تو پھر اور بھی باقی جلدی ہی ٹوٹ جاتے دوستو اگلے پرشن کے بات کریں چودہ نمبر جو ہمارا ہے اٹھیاس کا ڈاکٹر رگویر سنگھ نے ہلدے گاٹی کے یود میں رانا پرطاب کی پراجے کا کیا کارن بتایا ہے ہلدے گاٹی کے یود میں اس کو کٹ لے کیا کارن بتایا ہے تو اپشن ہے ہمارے پاس میں پرطاب دوارہ سہنا کو سونی یوجیت ڈنگ سے جو وستیت نائے کرنا اکبر کی سہنا سے رانا پرطاب کی سہنا کا کم ہونا رانا پرطاب کے پاس تو پھانے کا نائے ہونا کھلے میدان کی یود میں نترتب کرنے کی یوگیتہ رانا میں نائے ہونا دوستو تو یہاں جو صحیح آنسور ہے اس کا کھلے میدان کی یود میں نترتب کرنے کی یوگیتہ رانا میں نائے ہونا یہ دیکھے گا یہاں کے جو راز بودھا سکتے میں باڑ کے وہ ویسیشتہ پہاڑیوں اور گاٹیوں میں یود کیا کرتے تھے کھلے میدان کے اندر جو ہے یود کرنے کی انوہو ان کو نہیں تھا یہ بھی ایک کارن مانا جاتا ہے مکہ کارن کس کے انصار ڈوکٹر ویر سنگھ کے انتارے میں بات کر رہی ہیں اگلے پرشنٹ کے بات کریں مگلوں کی سیوہ میں آنے والے نوکر شاہ کو کیا کہتے تھے دوستو مکتی کہتے تھے ولی کہتے تھے منصب دار کہتے تھے یا جاگردار کہتے تھے دوستو اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے منصب دار یہاں کوئی شاسک نہیں ہوا کرتا تھا منصب دار کہلائے کرتے تھے اور یہ ایک پد پرتھا ہے دوستو یہ اصل میں کیا ہے یہ ایک پد پرتھا ہے جسے اکبر نے شروع کیا تھا کس نے شروع کیا تھا جسے اکبر نے سٹارٹ کیا تھا اور اس پرتھا کے تحت دیکھے گا پد اور جات کے انصار اسے گوڑے اور سوار رکھنے کی انمتی ہوا کرتے تھے جتنا جات ہوا گھدس ہزار کا پانچ ہزار کا سات ہزار کا دو ہزار کا اسے گوڑے اور سوار رکھنے کی انمتی ہوا کرتے تھے تو اگر آپ سے پوچھا جائے منصب داری پرتھا کیا ہے تو یہ ایک پرکار کی پوشٹ ہوا کرتے تھے پد پرتھا ہوا کرتے تھے اور اسے ہزار سے ان کو مغل دربار کے اندر سمان ملتا تھا دوستو پوری ڈیٹیل جو اپنے کلاس میں بھی دیکھے تھے تو یہاں اپنے اپنے بات نہیں کریں گے پرسل نمبر سولہ کی بات مہانا پرتھا اپنے جدی پر بیٹھتے ہی مغلوں کے پرواہو سے اپنے مکت رکھنے کی درستی سے کیا قدم اٹھائے تھے تو دیکھیں کہ اپنی سینے شکتی کو بڑھانا آرم کیا تھا اپنے پڑوسی نریسوں کے ساتھ میتری بھاو کو بڑھانے کے پریاست کی اپنی رازدانی ادھے پرسل کو گھوکندہ لے گئی تھے اپنے جنتہ میں تیاغ وے دیش بکتی کی بہونہ اتپن کرنے کا پریاست کیا تھا تو دوستو اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے انہوں نے اپنے جنتہ میں تیاغ وے دیش بکتی کی بہونہ اتپن کرنے کا پریاست کیا تھا حالانکہ یہ بھی کچھ کچھ اپنے مان سکتے ہیں لیکن اتنے زیادہ صحیح نہیں ہیں دوستو ان کے یہ سارے غلط مانیں گے اور ہمارے صحیح آنسور ہوگا اپنے جنتہ میں تیاغ اور دیش بکتی کی بہونہ اتپن کرنے کا پریاست ان کے دورہ کیا گیا تھا اگلا جو پرشن ہے اکبر نے رانہ پرتاب سے میتری بھاوستاپید کرنے کیلئے چار سسٹ منڈل بیجے تھے کتنے سسٹ منڈل بیجے تھے چار سسٹ منڈل بیجے تھے اور آپ کو بتانا ہے دوسرے سسٹ منڈل کا جو نترتب ہے وہ کس کے دورہ کیا گیا تھا جلال خام مان سنگھ اور بغان داس یا پھر ٹوٹل ملنے دوستو یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا پرشن ہے تو اس کا جو سہی آمسور ہے مان سنگھ آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹرک کے دورہ جمع باٹو یہاں سے آپ کو چاروں نام مل جاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں جیسے تو وہ ہو گیا جلال خام دوسرے کی بات کریں تو ہو گیا مان سنگھ تیسرے سے ہو گیا بھارمل یہاں سے بھارمل آ گیا اور ٹو سے ہو گیا ٹوٹر مل یہ کرم بہت بار پوچھا جاتا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لئے یہ آیا تھا نومبر پندرہ سو بہتر کے اندر مان سنگھ گیا تھا جون پندرہ سو تیہتر کے اندر مان سنگھ اس سمیں منصب دار تھا اور یہ گیا تھا اکٹوبر پندرہ سو تیہتر کے اندر اور یہ سب سے لاشٹ میں گیا تھا دسمبر پندرہ سو تیہتر کے اندر اس سمیں یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے یہ کیا تھا یہ راجہ سو عدیکاری ہوا کرتا تھا مغل دربار میں اگلے پریشن کی بات کرتے ہیں خانوا کے یودم کا بھارتی اتیاس میں جو مہان کرامتے کاری پر بھار پڑا وہ کیا ہے اترے بھارت میں راجبورٹ ستہ سمات ہو گئی بابر اپنا سمراجے وستار کرنے میں وفر رہا تھا بھارت میں مغل سمراجے کی نیو سو دردتا سے جوانے میں بابر سفر رہا تھا راجبورٹ سکتی کا صدا کے لئے حراس ہو گیا تو دوستو اس کیشن کا دوسر ہی آنسور ہے بابر بھارت میں مغل سمراجے کی نیو سو دردتا جوانے میں سفر ہو گیا تھا یہ مغل سمراجے کی لئے ایک بہت بڑا یوگدان اس سمیں کا مانا جاتا ہے بڑی اپلپتی تھی دوستو آگے اگلے پریشن کی بات کریں انیس ماں جو ہمارا پریشن ہے اتحاس کارونیو دیپر کے جس مہارانا کو ہندوپت کے ویرود کے نام سے پکرائے یعنی ہندوپت کہاں ہیں مہارانا جگت سنگھ ہے رانا کمبا ہے مہارانا سانگا ہے ریا رانا پرتا ہے اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ ہیں مہارانا سانگا دیکھیں کس ہولویں ستابتی کا یہ ایک ماتر ہندو سا سکتا جس کے نیترتوں میں سبھی راز پر جاتیوں نے ویدیشیوں کو باہر نکالنے کا سنگلپ لیا تھا ایک اترت ہوئے تھے اس لیے یہ کافی زیادہ یہ نام ان کے لیے آتا ہے اور انہیں دیکھئے گا سینکوں کا بگناویش کہا جاتا ہے بھی کہا جاتا ہے انہیں اور کیا کہا جاتا ہے سینکوں کا بگناویش کیونکہ بہت ساری ید لڑنے کے کانون ان کے شریر کے کافی انگ بھنگ ہو چکی تھی دوستو اگلے پرشن کے بات کریں تو اگلا ہمارا پرشن ہے رن تھم بور کو اکبر کے ادنست کرانے کا سر ایمان سنگھ کو دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے اس نے رن تھم بور کے آٹھ ماہ کے گیرے میں اپورو ویرتا کا پردشن کیا تھا رن تھم بور کا نیتر تو مان سنگھ کے ہاتھ میں ہی رہتا تھا چھے ماہ کے گیرے میں جب اکبر سفل نہیں ہوا تو مان سنگھ نے رن تھم بور کے ملاقات کر اسے درگ دلوا دیا تھا یا رن تھم بور کے درگ میں پردشن ہی مان سنگھ نے کیا تھا تو دوستو اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے تین نمبر چھے ماہ کے گیرے میں جب اکبر سفل نہیں ہوا تھا تو مان سنگھ نے وارتہ کے دوارہ جو ہے اسے سلجھا لیا تھا اس معاملے کو پندرہ سو چونسٹ کی یہ بات ہے جب اکبر کے ساتھ ہی رن تھم بور ابیان کے لیے جو ہے پھولوں کے ساتھ سیو کر کے رازبوت نریس انہیں سینک درستے سے ایک اوپلپ دے پرابت کی وہ کیا تھی اب انہیں اپنے سامنٹوں کے شکتے پر نربر نہیں رہنا پڑتا تھا رازبوت نریس اپنے آپ سے جگڑوں سے بچ گئے تھے انہیں اب سینک سنگٹن پر ادھی خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا رازبوت نریس جو ہیں اپنے جگڑے بینا یود کی ہی مغل سمرات سمرات کے مجددہ سے سلجھا لیا کرتے تھے تو دوستو اس کا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے چوتھا یعنی اس میں جو سب سے بڑا انکولاب ہوا حالانکہ اوپر والے بات بھی کچھ ماترہ میں سہی ہو سکتی ہیں لیکن یہاں جو سب سے صحیح ہے رازبوت نریس اپنے جگڑے بینا یود کی ہی مغل سمرات کی مجددہ سے سلجھا لیا کرتے تھے تو وہاں پر انہیں یود کرنے کیا سکتا ہے نہیں رہ گئے دوستو اگلے پرسن کی بات کریں سولہ سو اٹھتر میں مغل راجبوتوں کے سندر میں کرانتی کاری مانا داتا ہے اورنگ جیب نے آمیر نریس عمر سنگھ کو جسوند سنگھ کو کشما کر دیا اورنگ جیب جیسی رازبوت ویرودی ویپرتی کریاباد دین نے بھی راجبوتوں کا سیوگ لیا سولہ سو اٹھتر کے اپرانت راجبوت نریس مغل سیوگ سے ہاتھ کھنچنے لگے تھے راجبوت نریس مغل سمرات کے سچے سیوگی نہیں رہتی تو دوستو اس کا جو صحیح آمسر ہے وہ اپنے مانیں گے چوتھا ہے تین نمبر اپشن جو ہے سولہ سو اٹھتر کے اپرانت راجبوت نریس مغل سیوگ سے ہاتھ کھنچنے لگے تھی دوستو یہ پرشن پوچھا گیا ہے دوستو جس روپ میں پوچھا گیا ہے اسی روپ میں نے آپ کو دیا ہے تو یہاں پہ اس کا جو صحیح آمسر یہ رہ جاتا ہے کہ سولہ سو اٹھتر کے اپرانت جو ہے راجبوت نریس مغل سیوگ سے ہاتھ کھنچنے لگے تھی دوستو ان کا سیوگ نہیں کیا کرتی اگلے پوچھن کی بات کریں سولہ سو انیاسی سیوانٹی نائن میں مغل سمرات اورنگ جیب اور رانہ راستنگ کے مدی اپنے بات کر رہی ہیں اورنگ جیب دوارہ سولہ سو سی میں ہندووں پر پونہ ججیہ کر لگایا گیا اور اورنگ جیب دوارہ گوچر بھومی قدکار میں کر لیا گیا رانہ راستنگ نے کسان جڑے نریس کے پتری چاروں مطی سے بیوان کر لیا اور چوتھا رانہ راستنگ اورنگ جیب کی ہندو ویروضی نیتی کا پرتیرود کرنے کرنے لگا تھا دوستو اس کے جو کارن تھے اورنگ جیب اور رانہ راستنگ کے بیچ میں جو کٹوکتا اتمن ہوئی چیار کارن اپنے بیش استعمال کے چلتے ہیں ایک تو ہماری پاس میں آتا ہے چاروں مطی جو کی کسان گڑ کی راج کماری تھی اور دیکھے گا جب اورنگ جیب جو وارتہ کرتی ہے اس کے پاس میں جو ہے اپنا سندیش بیشتی ہے جس کے کارن جو ہے راج کمار جو راج سنگ ہے وہ چاروں مطی سے ویوہ کر لیتا ہے دوسرا کارن جو ہے وہ ایک کٹر مسلمان ہوا کرتا تھا کٹر مسلمان تھا اور 16 انہتر کے اندر اس نے کیا کیا پہنچے تھی اور اسے سرینات میں اسطافت کیا گیا تھا سرینات جی مورتی کو تو ایک دوسرا کارن بھو بھی مانے جاتا ہے تیسرا جو آتا ہے ججی کر یہ جو ہے کئی جگہ آپ کو 79 لکھا ہوا بھی مل جائے گا دوست یہ پرشن میں اس پرکاس تھا ججی دینے کا کاریت جو ہن کے دور کیا گیا تھا یہ چار مکھے کان اپنے مانتے تو ایک کان یہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو ہمارا سہی آمسور بھی ہو گا اگلے پرشن بات کریں چو شیر شا اور جو سہی آمسور ہے وہ مارنہ ادھے سنگھ تئیس اکٹوبر پندرہ سو سٹھ سٹھ کی بات تئیس اکٹوبر پندرہ سو سٹھ سٹھ کو دیکھئے گا اکبر نے جب گیرہ ڈالا تھا تو ایک اپات بیٹھ بلائی گئی اور مارنہ ادھے سنگھ کے لیے یہ ڈیسیزن پورنگر کے اندر پرجا کی رکشہ کریں یہ اس میں ڈیسیزن ہوا تھا دوستو یہ تھی ہماری تیسری یونٹ ہے اگلے ٹیسٹ کے اندر اپنے مغل پرساسن ہی لیں دوستو مغل پرساسن سماجی کار یہ ساری اگر ہم ایک نام دے مغل کال میں آنے کے وقت یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ ہی ہو جاتی اس لئے ٹیسٹ کے اندر اپنے مغل کال کے وشے میں بات کریں گے دوستو اس مل جائیں دوستو ہمیشہ کی طرح اس کلاس کی پی ڈیو کو مل تیلی گرام چینل پر جس کا نام ہے آری ایس اور ہماری افیسیل ویب سائٹ پر وہاں سے بھی آپ اس ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے دوستو تو ملتے ہیں کل کے ٹیسٹ میں ایک نئے پرشنوں کی سرنخلا کے ساتھ میں جو اپنے مغل کال سے سمبن دیت ہوگی اور بہت سی بات یں کریں گے تو دوستو کل پھر اسی سمیں لگ بگ سواز سوزے کے آس پاس اپنے ٹیسٹ آتی ہیں تو اسی سمیں اپنے کل پھر ملیں گے تب تک بنے رئیے ہمارے ساتھ تھنک ی ویری مچ